اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہلیں ٹھیک ہے آپ سب اچھا دوستو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ رموڈ سسٹم جو ہے اس کو ہم اپنے موٹر بائیک کے اندر کیسے انسٹال کریں گے ان کے جو کنیکشن ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ جو اورنج تار ہے یہ انڈیکیٹر کے فلیشر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے ہم جسے جو اس کا سویچ ہے وہ آن آف ہوگا تو یہ بلو تار جو ہے یہ جب ہم سوچ کو آن کریں گے تو کچھ ٹائم کے لئے کچھ نہ کچھ چیز آن کرے گا یا لائٹ کے ساتھ اس کا کنیکشن کر دیں یا حارم کے ساتھ اس کا کنیکشن کر دیں تو فیلحال ہم اس کا کنیکشن نہیں کریں گے تو بغیر یہ جو کنیکٹر ہے یہ دوسرے کنیکٹر کے ساتھ لگ جائے گا جو اس کے ساتھ ایک باکس ملتا ہے اس کا جس کے اندر کنٹرول اس کے سارا سرکٹ وغیرہ ہوتا ہے تو بغیرہ جو کنیکشن ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ اس کے اندر ریڈ اور جو بلیک ہے یہ جو بیٹری کی پوزیٹیو اور نیگٹیو ہوگی اور جو دو بلو کیبلز ہیں تاریں ہیں وہ انڈیکیٹر کے ساتھ لگا دیں گے کسی بھی انڈیکیٹر کے تاری پیچھے والے یا آگے والے انڈیکیٹر کے تاروں کے ساتھ جمع کے ساتھ ایک تار لگا دیں دوسری والے انڈیکیٹر کے ساتھ دوسری والی تار کوئی بھی تار ادھر ادھر لگا دیں کوئی نہیں مسئلہ یہ دو یالو ہیں یہ وہاں لگ جائیں گے انڈیکیٹر کے ساتھ اور یہ جو دو تاریں میں نے ان کا کنیکشن آپ کو سمجھا دیا ہے اورینج اور بلو کا اور یہ گریہ اور جو وہ پنک تار ہے یہ سی ڈی آئی یونٹ کے ساتھ لگے گی تو جس سے آپ کا سوچ جو ہے وہ آن آف ہوگا جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا جو یہ اورینج تار ہے اس کے ساتھ صرف وہ سوچ کی جو لائٹ ہے وہ آن ہوگی سوچ نہیں آن ہوگا اس کے ساتھ لائٹ آن ہوگی اور یہ دو جو تاریں تھی گریہ اور پینگ اس کے ساتھ جو ہے سوچ آن ہوگا اگر وہ دو تاریں لگا دیں گے پھر لائٹ نہیں آن ہوگی اورینج والی جو تار لگاں گے نہ لگاں گے تو سوچ آن ہو جائے گا سٹارٹ ہوگا تو لیکن لائٹ نہیں آن ہوگی اگر وہ لگاں گے پھر لائٹ آن ہو جائے گی تو جلدی سے اب ہم سائیڈ والا ٹاپا جو ہے وہ بھی اتار لیتے ہیں اور یہاں پہ کوئی جگہ اس کی دیکھتے ہیں کیونکہ پرائیڈر کے اندر جگہ جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے تو اب اس کی جگہ کوئی بنا کے تو اس کے اندر ہم اس کو فٹ کر کے تو دیکھتے ہیں کہاں پہ جگہ اس کی ملتی ہے تو اس کے بعد ہم جو کنیکشن وغیرہ ہیں وہ سارے کریں گے تو اب مجھے ایک جگہ نظر آتو گئی ہے تو پھر ایک بار یہ کنیکشن جو ہیں دیکھ لیں تاریں جو ہیں وہی ہیں تقریباً سب کے اندر سیم ہی جو تاریں ہیں وہ ملتی ہیں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کانڈلی سبسکرائب کر لیں تو بیل آئیکن کا بٹن کو بھی پریس کر لیں اور لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا تو یہ جو یلو تاریں ہیں میں نے ان کو تھوڑا سا لمبا کر لیا ہے کیونکہ انڈیکیٹر پیچھے والی سائیڈ پہ ہم لے کے جائیں گے کیونکہ آگے والے آگے نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ آگے سے کھولنا اس کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو پیچھے جو تاریں ہیں وہ وہاں پہ لے کے جائیں گے تو میں نے تھوڑا سا جوائنٹ لگا کے تاریں کو لمبی کر لیا ہے تو اب یہاں پہ مجھے جگہ تھوڑی سی مل گئی ہے اب میں کیمرہ تھوڑی سی دیکھ کے لیے شاید بند کر کے تو اس کو جگہ بنا کے اس کے اندر جو فیٹ کر دی رہتا ہوں اسے تھوڑا سا مشکل ہے تو اس کے اوپر میں نے گلو وغیرہ جو ہے وہ بھی لگا دی تھی کیونکہ یہ پہلے بھی ایک دو بار میں نے شاید استعمال کیا تھا اس کے بعد میں نے یہ آن لائن میں گوایا تھا اس کے بعد میں نے ایک اور موٹر سائیکل کے اندر فیٹ کیا تھا وہ تو وہاں سے اتار لیا تھا میں نے اسے تو میں نے گلو کی ساتھ بند کر دیا تاکہ یہ جو وارٹر پروف اچھی طرح رہے کیونکہ پہلے ہے لیکن پھر بھی پانی چلا جاتے اس کے اندر اس لئے میں نے اس کے اوپر گلو جو ہے وہ اچھی طرح ڈال دی تھی تو اب یہ کنیکٹر جو ہے وہ ہم لگا لیتے ہیں ساتھ پہلے ہی تاکہ اس کو آگے کو دھکیل دیا جائے پھر بعد میں کنیکٹر لگانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا تو اب اس کے کنیکشن جو ہے وہ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ جو یلو اتارے ہیں یہ ہم پیچھے لے گئے ہیں انڈیکیٹر کے پاس یہاں سے ان کے کلپ جو ہیں وہ اتارنے کے بعد یہاں پہ اس کے اندر ان کو کوئی سی اکتار ایک انڈیکیٹر کے ساتھ لگا دیں گے دوسری کسی کے ساتھ لگا کے انڈیکیٹر کے پوزیٹیو کے ساتھ لگانی ہے یہ یاد رکھے گا پوزیٹیو کے ساتھ ہم نے دونوں میں سے کوئی اکتار دونوں کے کوئی سی پوزیٹیو کے ساتھ اٹیچ کر دینی ہے تو پھر یہ ورکنگ ہو جائے گا شروع کر دے گا اپنی تو اب انڈیکیٹر کی جو ایک پوزیٹیو ہے وہ میں اتار لیتا ہوں اس کے اندر ایک جو تار ہے وہ ڈال کے اور دوسری دوسری کو ڈال کے تو ان کلیپ کو بند کر دیتا ہوں تو میں جلدی سے یہ کر کے تو آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں تو یہ جی اب آخری کلیپ ہے اب اس کل آکے فارغ ہو گیا ہو گیا ابھی ابھی سیڈ کو ہم بند کر دیں گے تو اب جو ہے نیچے والا کام سارا رہ گیا ہے تو اب اس کی جو پوزٹیو ہے وہ نیگٹیو ہے وہ بیٹر کے ساتھ لگا دیں گے اور جو انڈیکیٹر کا فلیشر ہے اس کے ساتھ یہ جو اورنج تار ہے وہ لگا دیں گے پہلے جو ہے سی ڈی آئی یونٹ کے ساتھ ہم یہ تاریں لگائیں گے یہ جو مین تار ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کام ہے یہ مین ہے بکایا کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ اس کا کلر دیکھ لیں اس تار کا بلیک اور وائٹ بلیک اور جو اندر چھوٹی سی باریک سی وائٹ لائن ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک تار لگا دینی ہے اور دوسرے کے ساتھ ایک تار لگا کے جوائنٹ کر دینی ہے آپ ان کا جو کلر دیکھ سکتے ہیں تقریبا سب کا سیم ہی کلر ہوتا ہے ایک جو ہے گری کلر ہے اور ایک جو ہے پنگ کلر ہے تقریبا سب ہی ڈیوائز کے اندر سیم کلر ہوتا ہے تو آپ نے ایک جو ہے ایک سائیڈ پر لگا دینی ہے اور دوسری دوسری سائیڈ پر لگا دینی اسی یونٹ کے ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہے اورنج جو کیبل ہے اس کو جو فلیشر ہے اس کے ساتھ ہم نے اٹیج کر دینا ہے اس کی ایک لائن کے ساتھ اٹیج کر دیں گے جس سے جو میٹر کی نیوٹر لائٹ ہے وہ آن ہوگی اگر اس تار کو نہیں لگائیں گے فلیشر کے ساتھ تو اگر جب بھی ہم اس کو رموٹ سے آن کریں گے اس کا سویچ تو اس کی جو نیوٹر لائٹ ہے وہ آن نہیں ہوگی اس سے ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ رموٹ سے جو ہے اس کے آیا سوять آن ہو گیا ہے یہ نہیں ہوا تو اب اس کی جو پاور کی کیبلز ہیں ان کو اٹیج کریں گے جو ریڈ اور بلیک ہے تو اس کی جو پوزیٹیو ہے اس کو بیٹری کی پوزیٹیو کے ساتھ لگا دیں گے جو بلیک اس کو نیگٹیو کے ساتھ لگا دیں گے جو اس کی نیگٹیو ہے جس سے اس سٹم جو لگا ہوا ہے ہم نے ڈیوائس لگائی ہے اس کو پاور یہیں سے ملے گی تو اندر جو ریلے ہیں وہ اپریٹ ہوتی ہیں اسی حساب سے جو کرنٹ ہے وہ پاس ہوتا رہتا ہے اسی کے اندر سے تو اس کو ہم لگائیں گے جسے اس کو پاور ملے گی تو اس کا جو ہے رینج بھی کافی اچھی ہے بغیرہ جتنے جیسے کہ کہا ہوتا ہے کہ جتنا گوڑ ڈالے گے اتنا میٹھا ہوگا تو جتنے پیسے لگائیں گے اتنی اچھی ڈیوائس اور یہ اچھی سٹم ہمیں ملے گا تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کانٹ سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو کے شخص شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا رائے کا اظہار کیجئے گا اگر کوئی خامی رائے گی تو آپ ہی مجھے بتا دیجئے گا تو اب جلدی سے ہم اپنا پرسنل جیٹو ہے مکمل کر لیتے ہیں یہ جو بیلیو تار ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ جب بھی ہم روموٹ سے اس کا سویچان کریں گے تو تھوڑی دیر کے لیے یہ جو ہے کرنٹ پاس کرے گی جس سے کوئی آپ اگلی ہیڈ لائٹ جلا لیں ہون جو ہارن ہے وہ چلا لیں یا بیک لائٹ جلا لیں یا کوئی اور اپنے لائٹیں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں تو وہ چلا لیں تو فیلال میں اس کا کنیکشن جو ہے بھی نہیں کروں گا اس کے ساتھ تو اس کا جو سامان ہے جو فلیشر وغیرہ ہے یا کوئی اور جو تاریں وغیرہ ہیں اس کو ہم جو ہیں ایک جگہ پہ جہاں پہ ہمیں جگہ ملے گی وہاں پہ ہم اس کو ڈال دیں گے تاکہ یہ جھنجٹ جو برا نہ لگے تو اس کی فلیشر کی یہ جگہ ہے ہم اس کو یہیں پہ اٹیچ کر دیں گے اس کی یہاں پہ ربر جو ہے وہ لگی ہوتی ہے وہاں پہ ہم اس کو اٹیچ کر دیں گے یہ جو کنیکٹر ساتھ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ جو یہاں سے اس کے آواز آئے گی سپیکر یا جو ہورنا ہے اس کا یہ یہاں پہ وہ اٹیچ کر دیں گے ہم تو بکایا جو ہے ہم اچھی طرح ان کی جو ہیں کنیکشن جو ہیں وہ لگانے کے بعد ان کی جو ایکسٹرا تاریں وغیرہ ہیں کیبلز ہیں ان کو ہم ایک جگہ سائیڈ پہ کر دیں گے تو اب اس کو لگا لے لگا لے تو میں جلدی سے اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں اس پیدیست رکھاتا به ایک possibly یعر買تا ہے من ج Rules تو فائنلی دوستو ہم نے یہ سارا سیٹ اپ ہے وہ لگا لیا ہے اب اس کی ٹیسٹنگ کی باری ہے تو اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے بٹن اس کو لاک کا ہے جب اس کو ہم لاک لگا دیں گے تو جب کوئی بھی اس کے ہاں پر ہاتھ لگا ہے جگہ یا موٹر سائیکل ہی لے گا تو یہ شور کرنا شروع کر دے گا اپنے ہورن جب وہ چلانے شروع کر دے گا جس کے اوپر تالہ جو ہے بند ہے بٹن جو ہے وہ جب ہم بٹن کو پریس کریں گے تو یہ لاک لگ جائے گا جس کو اوپر تالہ کھولا ہوا ہے اس کو پریس کریں گے تو لاک کھول جائے گا تو ابھی میں نے لاک کھولنے والا بٹن تو اب لاک پریس کر دی ہے میں نے اب لاک لگ گیا ہے اب جیسے اس کو کوئی ہلائے گا یا چھیڑے گا تو یہ شور کرنا شروع کر دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا شور کرے گا اگر دوبارہ زور سے پرس کریں گا تو یہ زیادہ دیر شور کرنا شروع کر دے گا تو اب جس کے اوپر یہ بیل کا نشان بننا ہوئے اس کو میں نے پرس کیا ہے تو اس کے جو ملارم ہے وہ بجنا شروع ہو گیا جو ساتھ والا بٹن ہے پہل کے ساتھ جس کے اوپر انرجی کا جو سائن بنا ہوئے اس کو دو بار ایک ساتھ پریس کریں گے تو یہ جو ہے اس کا سویچ جو ہے وہ آن ہو جائے گا اب یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہارن نہیں بجرا سوچ بھی آف ہے نیوٹر لائٹ بھی تو اب یہ میں نے آن کر دیا موڑ سے آن کر دیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہارن بجرا ہے اور جو نیوٹر لائٹ ہے وہ بھی آن ہوگی اب جیسے ہی میں اس کو لاک کھولنے والا برس کروں گا تو اس کا جو ہے سویچ جو ہے وہ آف ہو جائے گا ماشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست کام کر رہا ہے تو آپ بھی لگوائیں اور اپنے موٹر سائیکل کو سکیور کریں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمینٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آئندہ اچھی اچھی ویڈیو آپ کے لئے لاتا رہا ہوں موسیقی موسیقی